اسلام علیکم دوستو میں ہوں حمزہ تاج امیدہ سب خیریہ سے ہوں گے پشاور سے تقریباً ساڑھے چھے کلومیٹر کے فاصلے پر پاک فضائیہ کا بڑا بیر بیس واقع ہے اس بیس پر چند سال پہلے فضائیہ کی ایک بس پر حملہ کیا گیا تھا جس میں کہی افراد شہید ہوئے تھے پھر ایک جمعہ کی صبح بڑا بیر بیس پر دوسرا حملہ ہوا جب پاکستان بر کی مسجدوں میں نماز فجر ادا کی جا رہی تھی دیشتگارد اس بیس پر حملہ آور ہوئے انہیں مضامت کا سامنا کرنا پڑا تو اس مسجد میں جاگو سے اور وہاں نمازیوں کو شہید کر ڈالا مستند اطلاعات کے مطابق سولہ نمازی اس حملے میں شہید ہو گئے تھے بڑا بیر بیس کی تاریخ بڑی دلچسپ اور تاریخ کے اہم واقعات سے بری ہوئی ہے یہ بیس امریکی سی آئی اے نے انیس سو اٹھانون میں صدر جنرل ایوب خان کے دور میں قائم کیا شروع شروع میں اسے سی آئی اے نے لسننگ پوسٹ کے طور پر استعمال کرنا شروع کیا طویل سروے کے بعد سی آئی اے نے اس وقت کی امریکہ کی سب سے بڑی حریف قوت سویج یونین کے اندر سے ریڈیو پیغامات کو انٹرسپٹ کرنا شروع کیا کچھ عرصہ تاکہ اسے سویج یونین کے حلاف لسننگ پوسٹ کے طور پر استعمال کیا گیا بعد میں سی آئی اے نے بڑا بیر کو سویج یونین کی فوجی تنصیبات کی جسوسی کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا بڑا بیر بیس سے امریکہ کے جسوسی کرنے والے تیاریں سویج یونین پر اڑا کر اس کی فوجی تنصیبات اور حساس مقامات کی تصویریں اتارتے رہے امریکی صدر آئیزن ہور کو سی آئی اے نے یقین دلایا تھا کہ بڑا بیر بیس سے اڑنے والے تیاروں کو سویج یونین گرانے کی صلاحیت نہیں رکھتا یو ٹو قسم کا تیارہ ستر ہزار فیٹ کی بلندی پر پرواز کرتا تھا اس میں نصب انتہائی حساس کیمرے پوری تفصیلات کے ساتھ سویج یونین کی فوجی تنصیبات کی تصویریں اتارتے تھے سی آئی اے نے امریکی صدر آئیزن ہور کو یو ٹو قسم کے تیاروں سے سویج اخبرات کی سرکیوں کی تصویریں بھی بنا کر دکھائی تھی جو کہ ستر ہزار فیٹ کی بلندی سے بنائی گئی تھی لیکن بہت واضح نظر آتی تھی پھر جکم میئی انیس سو ساٹھ کو سویج یونین نے امریکی توقعات کے براغس امریکہ کا ایک یو ٹو قسم کا تیارہ مار گرائیا سی آئی اے کو یقین تھا کہ اس جسوس تیارے میں اپنے آپ کو تباہ کرنے کا میکنزم موجود ہے اس لیے اس کا ملوہ اگر سویج یونین کی ہاتھ لگ بھی گیا تو بھی انہیں معلوم نہیں ہو سکے گا کہ یہ تیارہ جسوسی کے لیے استعمال ہو رہا تھا جبکہ میئی انیس سو ساٹھ کو سویج یونین کے زمین سے فضاء میں مار کرنے والا ایک مزائل یو ٹو کے قریب پھٹا جس سے یو ٹو متاثر ہوا اور بلندی سے نیچے آ گیا جس سے دوسرے مزائل نے اسے نشانہ بنایا اور وہ سویج یونین کی زمین پر آ گرہ اس جسوس تیارے کے پائلٹ گیری پاور نے تیارے سے پیراشوٹ کے ذریعے چھلانگ لگائی جب وہ زمین پر اترا تو سویج فوج نے اسے گرفتار کر لیا امریکہ نے پہلے تو اپنے تیارے کے بارے میں یہ دعویٰ کیا کہ اس کا ایک مواصلاتی تیارہ لا پتہ ہو گیا ہے ایک ان سویج یونین کے وزیراعظم نے اگلے روز ایک پریس کانفرنس میں تیارے کا ملبابی صحافیوں کو دکھایا اور یو ٹو کے پائلٹ گیری پاور کو بھی پیش کر دیا گیری پاور کو آرڈر یہ دیا گیا تھا کہ حادثے کی صورت میں اس نے اپنے آپ کو زیلے انجیکشن سے مار دینا ہے یو ٹو جسوس تیارے کے گرانے سے امریکہ اور روز کے تعلقات انتہائی کشیدہ ہو گئے میئی 1960 کے تیسرے ہفتے میں پیرس میں امریکہ اور روز فرانس اور برطانیہ کے لیڈروں کی ایک کانفرنس منقد ہونا تھی جس میں امریکہ اور سویج یونین کے درمیان ایٹمی اتھیاروں کی تیاری اور تنصیب پر باتچیت ہونا تھی لیکن یہ کانفرنس یو ٹو واقعہ سے پیدا ہونے والی کشیدگی کی نظر ہو گئی یو ٹو واقعہ نے جہاں سر جنگ کو تیز کر دیا وہاں اس واقعہ کے پاکستان پر بھی اصراد مرتب ہوئے بہت سفارتکاروں کے مطابق روس کے وزیراعظم نے پشاور کو سبعہ اسی سے مٹا دینے کی دمکی دی دھی سویج یونین اور پاکستان کے درمیان سر جنگ کے زمانے میں تعلقات کشیدہ رہے پاکستان میں روس نواز اناثر نے گریٹر بلوچستان اور پختونستان بنانے کے نعرے لگائے یہ پاکستان کے لیے کڑا وقت تھا سویج یونین نے مسئلہ کشمیر کو قوم متعدہ میں ویٹو کرنا شروع کر دیا یہ بات بھی بڑی دلچسپ ہے کہ بڑا ویر کا بیس جو امریکہ نے 1965 کی پاک بھارت جنگ کے بعد خالی کر دیا تھا 1970 کی دیائی کی آخر میں جب سویج یونین کی فوجیں افغانستان پر قابض ہوئی تو ان کو افغانستان سے نکالنے کے لیے مجاہدین نے جب چھاپا مار جنگ شروع کی تو بڑا ویر کے بیس کو مجاہدین کی تربیت کے لیے استعمال کیا گیا مجاہدین کو تربیت دینے کے اس اپریشن کا نام اپریشن سائیکلون رکھا گیا تھا بڑا ویر بیس جہاں پر مجاہدین کو سویج فوجوں کے خلاف لڑنے کی تربیت دی گئی اسی بیس کو پھر طالبان نے نشانہ بنایا تو دوستو بڑا ویر کے بارے میں یہ تھی چند ایک اہم علومات ہمیں دیں اجازت خدا حافظ